دوستو پی اے سیل کا دوسرا فروڈ بھی سامنے آیا ہے یہاں پر بھی گراہگو کا پیسہ ڈوبا ہے جو وکاستیر پاٹی جی کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچے تو وکاستیر پاٹی جی نے ان کی مدد کی اور سی بھی کاریال میں پہنچے آدھیکاریوں سے بات کرنے کے لیے سی بھی آدھیکاری بھی ان بھگ گئے تھے اس فروڈ سے تو یہ فروڈ سے ہم آپ کو دکھانے والے اور ساتھ میں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک الوٹمنٹ لیٹر جس پر گراہگو کا پیسہ ڈوبا آئیے ہم وشتار سے بات کرتے ہیں اس دوسرے فروڈ کے بارے میں دوستو پی اے سیل کا ایک اور دوسرا فروڈ میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے پی اے سیل کے جو انویسٹر سے ایجینٹ سے ہے ان کا پیسہ جمع کر آیا گیا یہ تو سب جانتے ہیں کہ انویسٹر کے ساتھ ایجینٹ کے ساتھ پی اے سیل نے دھوکہ دیا پیسہ لیا پروپرٹی الوٹمنٹ کا جہاں سے دیا اور نہ تو پلوٹ ہی الوٹ ہوا اور نہ ہی ان کو پیسہ ملا ہے جس کی لڑائی آج لگوہ پانچ سال ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے آدھے اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا لوڑا کمیٹی گٹھت ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا آج ہم اس ویسے پر بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے پی اے سیل کے جو دوسرا فروڈ تھا جسے کوئی نہیں جانتا ہے یہاں تک کی سیبی بھی انویگ گیا تھا اس میں کہاں سے ہمیں پتا چلا کیا پتا چلا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہ گارڈن یہ بھی پی اے سیل کا ایک سب ڈیویزن ہے پی اے سیل کا ہی ایک بھاگ ہے یہ کیا ہے جرہ آپ گوھر سے سنیے لکھناوں کے اندر انہوں نے پلس رویل گارڈنس اور پلس اسپورٹ سٹی کے نام سے ایک کالونی اسٹارٹ کی تھی وہاں پر بہت سارے ایسے گراہک تھے جن کو لالج دیا گیا جن سے پیسے لیے گئے کسی کا آدھا پیسہ لیا گیا کسی سے انسٹولمنٹ پر لیا گیا اور کسی سے پورا پیسے لے لیا گیا یہ بونڈ ہے یعنی کہ جو پروپرٹی جو پلوٹ گرہک کو دیا گیا ہے یہ اس کا بونڈ ہے اس کی رسید ہے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں پلس نویشکو کے ایجینٹوں کے لیے تو سب لڑ رہے ہیں مگر ان گرہکوں کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا ہے جو پی اے سیل کا دوسرا فروڈ ہے اس میں ڈائریکٹ بینہ کسی بیمے کے ڈائریکٹ پلوٹ خریدے تھے یہاں پر لکھناوں کے اندر کچھ گرہکوں نے جن کرنا تو پیسہ واپسی ہوا ہے نہ ہی انہیں پلوٹ الوٹمنٹ ہوئے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا جب پیسہ جمع ہوا تو پلوٹ مل جانا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا یہاں بھی پی اے سیل نے دھوکہ کیا پورا مازرہ کیا ہے یہ آپ جرہ گوڑ سے سنیے پہنے میں اس فرم کو آپ کو پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے پلس رویل گارڈن اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اے جے وی پروڈیکٹ آف پی اے سیل لیمیٹڈ اور ساتھ میں ہے ویٹل سی مارکٹنگ لیمیٹڈ تو یہ وہاں پر اور تا لکھا ہوا ہے تا پرویجن الوٹمنٹ لیٹر یہاں پر الوٹمنٹ کیا گیا تھا یہ ہے رویندر کمار ویسی جی ایل کے 837 کانپور ان کا اٹرس ہے ریزیڈنس 806 تتھائی روڈ مرزاپور یو پی تو یہاں پر سبجیکٹ لکھا ہوا ہے پرویجن الوٹمنٹ اوف اے پلوٹ ان دا پلوٹڈ کالونی ناؤن ایج پلس رویل گارڈن لکھناو اور ساتھ میں لکھا ہوا ناؤن ایج پلس اسپورٹ سٹی سیٹویٹڈ ایٹ ایج سمیشی تحصیل موہنگنج لکھناو یہ موہنگنج لکھناو میں کالونی کاٹی گئی تھی وہاں پر پلوٹ کا الوٹمنٹ لیٹر بھی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ پلوٹ نمبر ایف سیون سیکشن آئین ہے بلوک نمبر یہ ہے پندرہ سو اسکوار فیٹ انہوں نے جگہ لی تھی جو لگباک ایک سو انتالیس ایک سو چالیس اسکوار میٹر کے اسپاس بیٹھتی ہے ان کا پیسہ جمع ہے مگر نہ تو انہیں پلوٹ ملا اور نہ ہی انہیں ان کا پیسہ واپسی ملا اب اس مدے پر وکاس تیرپاٹی جی کو پتا چلا تو وکاس تیرپاٹی جی سی بھی کے کاریالے میں پہنچے لکھناو میں اور وہاں پر ان سب سے جو انبھگی سی بھی کے ادھکاری بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو جانکاری دی اب بات اٹھتی ہے کہ جب پیسہ جمع ہے تو یہاں پر فروڈ کیسے ہوا دیکھیں آپ نے جو سنا ہوگا کہ تیرہ ہزار پروپرٹی انتیس ہزار کے بعد آرہم لوڑا کمیٹی نے اٹیچ کی تھی پی اے سیل کی ان تیرہ ہزار پروپرٹی میں سے ایک یہ لکھناو کی پروپرٹی بھی ہے جہاں پر اٹیچ کرنے کے بعد اب کبجہ لوڑا کمیٹی کا ہے اور یہ پیسہ یہاں پر دوسرے گرہاکوں سے لے گیا ہے اور دوسرے گرہاکوں کا پیسہ واپسی نہیں ہوا ہے اور نہیں الوٹمنٹ جو پلوٹ تھے نہیں وہ پلوٹ دیے گئے ہے کیونکہ یہ اٹیچ ہو چکی ہے لوڑا کمیٹی کے پاس اس لئے گرہاک کو نہ تو پیسہ مل رہا ہے اور نہ ہی پلوٹ دیا جا رہا ہے تو اب ان گرہاکوں کے لئے کون لڑے گا کون آواز اٹھائے گا تو اسی کے لئے وکاس تیرپاٹی جی کے پاس گئے وکاس تیرپاٹی جی نے ان کی مدد کی اور شیبی کاری آلیہ میں گئے ان سے ادھیکاریوں سے بات کی اور آسوسن دیا کہ اس بارے میں جو انبھگ گیتا تھی اب تک شیبی کے اندر کچھ نہیں پتا چلنا تھا وہ بھی سب اب سولیوشن ہوگا ان گرہاکوں کے لئے تو ان کا پیسہ ملے گا یا جمین مگر کیا کہیں ایسا ہی تو نہیں ہونے والا ہے جیسے پی ایشل نویسکوں کے ساتھ ہوا دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے پی ایشل نویسک کئی سال سے چکر کاٹ رہے ہیں انہیں بھی اتنے سال ہو چکے یہ دوہزار گیارے کا کیس ہے دوہزار گیارے سے اور جو الوٹمنٹ ہوا تو دوہزار گیارے میں اور اب تک کافی سمیں ہو چکا ہے انہیں بھی پریشان ہوتے ہوئے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو وکاس ترپٹی جی کی ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں جو سیوی کاریل نے میں گئے وہاں پر کیا بات ہوئی سو وکاس ترپٹی جی کے موہ سے سنیے آپ کیا سواسن ملا کیا پیسہ مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا اور اس دوسرے فروڈ کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا آپ ہمیں بتائیے کیا آپ لوگ ان گراہکوں کا ساتھ دیں گے جس طرح سے آپ لوگ اپنے پیسے کی لئے لڑ رہے ہیں یہ بھی گراہک پریشان ہے یہ بھی اپنے پیسے کی لئے لڑ رہے ہیں مگر منجل دونوں کی ایک ہے تو فروڈ کرتا ہے دونوں کا ایک ہے جس کا نام ہے پی اے سی ال تو پی اے سی ال کے خلاف اب اور لڑائی بڑھنے والی ہیں تو یہ فروڈ کا بھی پتا چلا ہے اب آپ سب لوگ جانتے ہوگے کہ اس سے اور بڑے بڑے فروڈ پی اے سی ال کر چکی ہے ابھی جان کری لگا رہے ہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے سب کچھ آئیے اس سے پہلے میں آپ کو سی بھی لکھناؤں میں جو وکاس تھیرپاٹھ جی کی بات ہوئی سی بھی کے عدیقاریوں سے انہوں نے کیا کہا اور وکاس تھیرپاٹھ جی نے کیا کہا یہ ہم سن لیتے ہیں اور دوستو ویڈیو پسند رہے تو ویڈیو کو لائک جروع کرنا اور اس ویڈیو کو زیر کرنا سبی کو پتا چلنا چاہیے اور زیادہ زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبی بھئیو نمشکار میں کھانپور سے بھی کاس تھی پاکی آتھ لکھناؤں سے بھی آفیس میں آئے اور یہاں پہ نمین جی سے کئی مدعوں پر ہم نے چرچہ کی ہیں انہوں نے سمیہ دیا میں ان کا ایم بات دینا چاہتا ہوں سرپرتم جو روائل گارڈن بلس ایسپورٹ سٹی یہ دو مدعوں ایسے ہیں جس میں ہمارے موٹا پیسہ لوگوں کا لگا ہوا تھا اور جو کی وہ بیچارے نہیں نہ کہیں دبے بیٹھے ہوئے ان کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا تھا آج کون دونوں مدعوں کو میں نے یہاں پہ رکھا جو کی ان کی بھی جانگاری میں نہیں تھا ایک ہی دو دن میں اس بات کو وہ رکھیں گے اس پر انہوں نے اسٹرہ سن دیا ہے چرچہ بھی ہے سرپرتم دوسری بات یہ ہے کیونکہ روائل گارڈن بلس ایسپورٹ سٹی جو پلاٹ بھوک کیے گئے تھے ان کے آن لائن آبیدر بھی نہیں ہو پا رہے ہیں جس کاران سے آج وہ مجھے سک بہت پریسان ہے اس کے بعد میں آئے ہماری اکیسو پائیس تاریخ کے جو بھی پیمنٹ ہمارا جمع ہوئا ہے دو ہزار چودہ میں اکیسو پائیس دو ہزار چودہ میں جو بھی انیویرسمنٹ ہمارا پلس اوفیسوں میں جمع ہوئا اس کا رکارڈ میں نے ان سے مانگا ہے وہ پیسہ کتنا دیس میں آیا اور کتنے لوگوں کو اس کا مکتان دیا گیا اس پیسے سے یا اس پیسے سے کتنی پراپلٹی کھڑی دی گئی ہے یہ بتانے کا یہ پتہ لگانے کا کام آپ کا ہے کیونکہ آپ کی دیکھرے میں ہی سارا لینڈین بند ہوا ہے اگر لینڈین بند ہوا تو یہ اکیسو پائیس تاریخ کا جو پیسہ ہے لگ بگ ایک چینل کے مادیم سے ہم کو جانکاری ہوئی ہے اس چینل کے مادیم سے میں ان سے اس بات کو رکھنے آیا کہ یہ پیسہ کہاں گیا اگر اکیسو پائیس تاریخ کے بعد جو پراپلٹی لے گئی ہے تو اس کا خلاصہ ہونا چاہیے یا وہ پیمنٹ کہاں گیا ہے کن سینئر ایجنٹ بھائیوں کو دیا گیا ہے یا کمپنی کے ادھکاریوں کو دیا گیا ہے یا اس کی جو بھی پراپلٹی لے گئی ہے اس کے بعد میں کچھ ہمارے بھائیوں کے اب جب سنا رہے تھے جیسے کی آر لیڈی ریڈی شیشن ہو چکے ہیں اس پر چرچہ ہوئی ہے نام غلط پر بھی چرچہ ہوئی ہے پیپر کھو جانے کی بھی بات ہوئی ہے اور جو خریدے اور بیچنے والے بانڈ ہیں ان میں بھی چرچہ ہوئی ہے اور نام میں تھوڑے بادے انتر ہیں اس پر بھی چرچہ ہم نے سبھی پرکار کی ہم نے یہاں پر چرچہ کی ہے اور انہوں نے اسواسن بھی دیا اور کچھ کارواہی کرنے کا کام بھی چالو کر دیا ہے تو میں سبھی اپنے جو بھی پلٹی لیڈی نویسک ساتھی یا ایجنٹ ساتھی ہیں میں ان سے آگرے کروں گا کہ جلد سے جلد 31 جلائی تک یہ پورٹل بند ہونے جا رہا ہے آویدن کریں اور نئی پورٹل جبائے گی اس کے بیسے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی تب تک کہ آپ جو بھی ہمارا پیسہ جمع ہوا ہے 212 تاریخ کا یہ اپنے اپنے سینئروں سے پوچھئے یہ پیسہ کہاں گیا ہے اور یہ سینئر اس کمپنی کے میرے عدداریوں سے کمپنی کے جو مالک ہیں ان تک یہ ہماری بات کو پہنچائیں گے کیونکہ میں نے آج ان کو یہ بھی بتایا کہ کوٹا کی برانچ کیوں کیسے بھی کی اور وہاں پہ نرمانکار کیسے ہونے لگا ایک بات دوسری لونی کی جو جمین بگ رہی تھی اس پر بھی میں نے چرچہ کی تتھا پی جی اپ کمپنی کا جو کمیٹی بنی تھی 2014 میں بنی تھی ابھی تک کان نہیں گوا ہے پی جی اپ پلس گڑین فارس جس کا بیسالی بیلڈنگ بیسالی بیلڈنگ پچھنگی آر اینجلی میں آفیس تھا اس پر بھی ہم نے مانگ رکھ کیے کہ اس کا بھی پیمنٹ کیا جائیں سبھی برکار کہ انہوں نے چرچہ سنی اور ہمارے پیپر کو ریسیٹ پیا ہے بہت جلد ہم کو یہ سنگیوز اتر دیں گے اور جواب دیں گے اپنے عدکاریوں سے دھنیواز پکاہتے پاٹھی بہت جلد ہم